So what's up in sports? What's up in sports میں ونڈے کا حال و احوال شروعات تو کچھ ہو چکی ہے نیوزلینڈ کے خلاف پاکستان نے جیتا ٹوس جیت کے پہلے جو ہے وہ بولنگ کا فیصلہ کیا اسامہ امیر جو کہ ڈیبیو کر رہے ہیں لیکس پینر پاکستان کے لیے اور سکلیر مشتاک نے ان کو ان کی ڈیبیو کیاپ دی اور اس وقت اگر میں آپ کو سیچویشن بتاؤں تو 161.45 ہے اس وقت نیوزلینڈ اور اگر میں بولرز کی پرفارمنس بتاتی چلوں تو نسیم شاہ نے ایک وقت حاصل کی ہے محمد وسیم نے ایک وقت حاصل کی ہے اسامہ امیر نے دو وقت حاصل کی ہیں اور محمد نواز ایک وقت حاصل کر سکے ہیں So right now پاکستان is cruising on a good way کیونکہ پارٹنرشپس نئی بننے دے رہے ہیں آگے بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے اس اوڈی آئی کے حوالے سے And Savira very interesting thing is that ابھی چھتیس overs میں نیوزلینڈ نے ایک بھی چکہ نہیں مارا ہے So that is very much unlike the way نیوزلینڈ اپنی کرٹ کھیلتا ہے لیکن بہرحال چلیں جی Management komedie پاکستان کرکٹ بورٹ کے رکن شاکیل شیخ اور نمان بٹ نیشنل بانک کرکٹ ارینہ میں پہنچ گئے ہیں پہلا ونڈے میچ دیکھنے کے لیے اور یہاں پہ چیف سیلیکٹر شاہد خان آفریدی سے بھی ملاقات کریں گے اور دیگر اہم فیصلے بھی کیا جائیں گے اور لالا کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ویسے کل آپ نے ان کی کچھ ویڈیوز بھی اور تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ پاکستان کی ٹیم کی منیجمنٹ کے ساتھ he spent significant time at the national bank cricket arena yesterday بہت کل مطلب he's the first chief selector that I see moving around here and there but then chief selector کے ساتھ ساہب maybe he's the member of the committee so شاہد اس وجہ سے وہ یہ اور بھی باقی ساری چیزیں ساتھ سکت کر رہے ہیں moving on further اور بات کریں چار ملکی ٹورنمنٹ میں شرکت کے لیے پاکستان وومن فٹبال ٹیم آج رات سعودی عرب کے لیے سعودی عرب کے شہر دمام پہنچے گی اور قومی ٹیم اپنا پہلا میچ جو ہے وہ گیارہ جنوری کو کومروز کے اگینس کھیلے گی دوسرا میچ پندرہ جنوری کو موریشس کے اگینس کھیلے گی تیسرا میچ انیس جنوری کو سعودی عرب کے اگینس کھیلے گی so this is it from اچھا ایک خبر مکی آرثر کے حوالے سے اور بھی ایسا ہے وہ پتنی شاہد miss ہوگی ہم شامل کرتے ہیں کیونکہ اس خبر میں ایسی کوئی کانٹروورشل بات نہیں اس کو ایڈٹ کر دیا جائے مکی آرثر پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ بننے کے حوالے سے اپنے فائنل دیسیشن کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ سے کچھ وقت مانگ لیا ہے بتاتے یہ چلیں کہ اس پر مکی آرثر اس کانٹریکٹڈ ویڈ ڈربی شاہر انگلیش کاؤنٹی ہے جن کا ان کے ساتھ تین سالہ مہائدہ ہے اور ابھی اس کے بعد ہی پاکستان کرکٹ بورٹ کی اس آفر کا جواب دیں گے یاد رہے انٹرم چیرمن پاکستان کرکٹ بورٹ یا کرکٹ کمیٹی کے جو چیرمن ہیں اگر اس کے بعد ہی پاکستان کرکٹ بورٹ کی اس آفر کا جواب دیں گے انہوں نے مکی آرثر کے حوالے سے بات کی تھی because apparently he wants to resume it right from there جب وہ چھوڑ کے گئے تھے because مکی اور ٹیم بے کمبنیشن اچھا چل رہا تھا لیکن بارال that's it for what's up in sports and